بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کافی کنفیوزن ہے ایسٹ ڈیکریریشن سکیم پہ اوبرسیز پاکستانیز کے لیے تو میں ان کے لیے کیونکہ مجھے اپنے ٹویٹر فیڈ پہ اور سوشل میڈیا پہ کافی قویشنز پوچھی جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ میں آپ کو یہ سارے تین چار پوائنٹس ایسے سمجھاؤں ایسٹ ڈیکریریشن جو سکیم ہے وہ بہت لیمٹیڈ ہے پاکستانیوں کے لیے آپ زیادہ جو ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ اس میں نہیں آتے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ آئیں گے تو کس وجہ سے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک سو تراسی دنوں سے زیادہ رہیں تو ہنڈرن ایٹی تھری ڈے سے زیادہ آپ پاکستان میں رہیں تو پھر آپ یہاں کے ایک ٹیکس فائلر بھی بنتے ہیں اور آپ یہاں کا ایک ایک ایسٹ ڈیکریریشن فارم بھی آپ یہاں فیل کر دیں اپنے سارا ایکسپینڈیشن بھی دکھاتے ہیں تو پھر آپ اوبرسیز ایک طریقے سے نہیں ہوئے پھر آپ کو اپنے انکم بھی دکھانی پڑتی ہے اور اپنے ایسٹ بھی ڈیکلیئر کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہو گیا پہلی چیز لیکن اس میں پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اور آپ اوبرسیز کے نہیں ہیں جو لوگ ایک سو تراسی دنوں سے کم یہاں رہتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں جو ان کی انکم بھی باہر ہے وہ تب ہی ایسٹ ڈیکلیئرشن فارم میں کچھ ڈیکلیئر کرتے ہیں اگر انہیں پاکستان کے اندر کوئی انکم بنائی ہوئی ہو تو اگر آپ باہر امریکہ، لندن، سعودہ ریبیا، دبائی رہتے ہو اور آپ نے پاکستان میں آکے کوئی پروپٹی یا کوئی بزنس لگایا ہو اور یہاں سے آپ کا پروفٹ بن رہا ہو یا کوئی انکم آپ کی آ رہی ہو اور آپ نے اس انکم کے یہاں ٹیکس نہ دی ہو تو پھر بنتا ہے کہ آپ وہ ٹیکس پرانا یہاں دے دیں وہ بھی صرف چھے سال پرانا تک تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے یہاں اگر کوئی بزنس شروع کی ہوئی ہو اور آپ نے یہاں اس بزنس پہ صرف ٹیکس نہ دی ہو صرف وہ بزنس جو آپ پاکستان میں جو آپ نے شروع کیا ہو ہے آپ کے ورلڈ وائیڈ جو واقعی دنیا میں بزنس ہے یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہ نہیں اور نہ آپ کو وہ پتانے کی یہاں ضرورت ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ صرف وہ جو یہاں آپ نے جو بزنس کی ہو تیسری چیز میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ جب آپ یہاں پہلے بھی اگر آپ نے یہاں پراپٹی لی ہوئی ہو اور پھر آپ نے اگر صحیح بینکنگ کے ذریعے پیسے نہ بھیجے ہوئے ہو اور وہاں سے آپ نے پراپٹی خریدی ہوئی ہو اور آپ نے ڈیکلیئر نہ کی ہوئی ہو کہ یہ پراپٹی آپ کی یہاں ہے وہ بھی آپ کو ایک موقع ملائے کہ وہ پراپٹی آپ ڈیکلیئر کریں اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آپ نے کیسے لی اور کہاں سے ہنڈیا حوالہ سے پیسے بھیجیں یا بینکنگ چینل سے بھیجیں اور اگر آپ نے وہ پراپٹی بیچی ہو یا اسے رینڈ لے رہے ہو تو پھر اس پہ الگ ٹیکس ہے لیکن پھر سے وہ بات آ جاتی ہے کہ صرف وہ پراپٹی جو یہاں آپ نے خریدی ہوئی ہو اور یہاں کے پیسے سے آپ کو یا اگر انکم آئی یا کوئی پرافٹ یا فائدہ ہوا ہو صرف وہ ٹیکسبل ہوگی اور آپ کے جو باہر جو جدات ہے پراپٹی ہے انکم ہے اس ساری چیزیں نہیں آتی صرف وہ صرف جو پاکستان سے جو انکم آئی ہے یہ بہت کلیرلی آپ لوگ سمجھیں وہ بھی پچھلے چھ سالوں کے اندر ہوں تھے تو میں یہ چیزیں سب آپ لوگوں کے لئے کلیر کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ ہے نہیں تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو بہت اچھا موقع بھی دیئے کہ آپ اپنا کہ جو بھی آپ کے یہاں کے جو بزنسز ہیں وہ آپ کلین کریں اگر آپ نے پہلے نہیں کی ہوئے ہیں تو آپ اس میں بے فکر ہو کے آکے ایسے ڈیکلریشن فارم فل کریں اور اس سکیم کا حصہ بنیں آخر میں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لئے اس وقت جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کے انویسمنٹ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کا ڈالر آپ کا سٹرلنگ آپ کا پاؤنڈ بہت یہ بھی سٹرلنگ ہے پاکستان میں تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے ملک جہاں ہم ایکسچینجر کی اوپر ہم جا کے پاؤنڈ اور ڈالر یہاں کتنا اہم ہوگا جو لوگ انگلین میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی کہ یہ کتنا اہم تھا کہ وہاں کی پاؤنڈ اور ڈالر کے خلاف کمزور ہوا تھا تو کتنے باہر سے عرب ملکمان سے اور امریکہ سے کتنے لوگوں نے آکے پراپٹیز میں وہاں انویسمنٹ کی اور پورا لنڈن اور انڈلنڈ اس سے اٹھا دیں تو یہ موقع ہے آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہاں آئیں پراپٹیز خریدیں اور ڈیویلپمنٹ کریں اور اپنے لیے یہاں بھی ایک زندگی حیمہ ہے شکریہ 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 سے ڈیویلپمنٹ کریں بھی رئید